بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو پبلک سرویس کمیشن دوستو سندھ پبلک سرویس کے حوالے سے جو بھی جوپس ہیں ٹاؤن آفیسر، مینسپل آفیسر اور اس کے علاوہ لیکچرز کی جو بھی پوسٹ ہیں یا دوسری جتنے بھی کمبائن کمپیٹیٹیو کے سکریننگ ٹیسٹ ہوگے تو اس کے لئے سندھ سٹڈی کا ایک پورشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے سندھ کرنٹ آفیرز بی سی میں ہم کرتے ہیں اور سندھ کے حوالے سے جتنے بھی جنرل نالج ہے سندھ کی پرانے ہسٹری کی سٹڈی ہے تو سارے ہم اسی لیکچر سیریز میں کر رہے ہیں یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے اس سے پہلے والی ویڈیو کا لنک آپ اوپر ٹاپ رائٹ کورنر میں دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھی جا کر آپ ویو کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سم امپورٹنٹ بکس آن سندھ سٹڈیز اب ان کے حوالے سے ہم پڑھیں گے سندھ سٹڈی کے بارے میں جو بکس لکھی ہیں تو ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل کرتے ہیں چچ نامو is the first book on the history of سندھ سندھ کی ہسٹری کے اوپر سب سے پہلی بک جو تھی چچ نامو جس کو کہہ جاتے ہیں چچ نامو جس کو کہتے ہیں وہ ہے وہ کس نے لکھی تھی چچ جو تھا وہ فادر تھا راجہ ڈاہر کا راجہ ڈاہر ایک سندھ کا راجہ تھا کس دور میں جب محمد بن قاسم نے سندھ کے اوپر حملہ کیا تھا تو چچ نامو کو دوسرا نام اس کا کہہ ہے فتح نامو بھی اس کو کہا جاتا ہے فورت ہے چچ نامو was written in Arabic during Arab rule in سندھ سات سو بارہ سے لے کر ایک ہزار پچاس کے درمیان یہ جو اس کا رول تھا عرب کا جو محمد بن قاسم نے سات سو بارہ میں فتح کیا تھا سندھ کو تو یہ اس دور کی لکھی گئی کتاب ہے جچ نامو was then translated by علی بن حامد بن ابو بکر کوفی in Persian language 1216 میں علی بن حامد بن ابو بکر کوفی نے فارسی زمان میں اس کا ترجمہ کیا تھا چھٹا ہے تاریخِ ماسومی یا تاریخِ سندھ was second book in history on hostry of sin سندھ کی تاریخ پر دوسری کتاب تاریخِ ماسومی یا تاریخِ سندھ تھی ساتھوہ ہے تاریخِ ماسومی was written in 1680 16 سدی میں یہ اور پوری 1600 سال میں یہ لکھی گئی تھی تاریخِ ماسومی یہ کس نے لکھی تھی میر محمد ماسوم آف بکھر انہوں نے یہ کتاب لکھی دی تاریخِ تاریخِ is another important book on the history of sin جو کہ 1621 میں لکھی گئی تھی تخفت الکرم is another book on the history of sin اب یہ مشہور کتابیں ہیں جو سندھ کی history کے بارے میں لکھی گئی ہیں تخفت الکرم was written by میر علی شیر کانی یہ میر علی شیر کنائی نے لکھی تھی تخفت الکرم پی 12 ہے grammar of sinthi language was the first book of sinthi grammar written by Ernest Trump اب sinth کی جو grammar تھی sinthi language کی جو grammar ہے اس کے بارے میں پہلی book جو لکھی گئی تھی وہ Ernest Trump نے لکھی تھی sinth and the races that inhibit in the value of indus یہ ایک کتاب ہے کتاب کا نام ہے اور یہ کس نے لکھی تھی sir Richard Francis Burton 1851 میں 14 ہے شابد لطیف of bit his poetry life and times یہ پوری ایک کتاب کا نام ہے یعنی جو کومہ کے اندر ہے apostrophe کے تو یہ پوری ایک کتاب کا نام ہے was written by dr. dr. ht sorle کا پورا نام کیا تھا یہ بھی question میں آتا ہے dr. ht sorle یا harbert tower sorle 15 ہے ترخان نام was the book written کس نے لکھی تھی یہ h.m. elliot 16 ہے interpreting the sinthi world essay on society and history by michael boven تو یہ main main جو بھی کتاب ہیں یہ ان کے بارے میں ساری چیزیں بتاتا ہے اب یہ بہت ہی ڈیٹیل میں یہ نوٹس بنائے گئے ہیں آپ اس کو پی ڈی ایف بھی سام سیئر کر دیا جائے گا یہ آپ خود سے حاصل کر اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو نوٹس اچھی تیاری ہو جائے گی اس طرح جس میں جہون جاکب آف جاکب آز ریٹن بائی ایچ ٹی لیمبرک اور سر چارل سنیپ ایڈ سند ریٹن بائی ایچ ٹی لیمبرک قدیم سند ریٹن بائی بی رومل مرچنٹ اڈوانی دیکھیں بہت ساری اس میں جو کی چیزیں ہیں وہ اس میں ہم نے شامل کی ہیں تو یہ آپ اس کو کمپلیٹ سٹڈی ضرور کریں اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سندھ کے کیابنیٹ کے بارے میں پڑھا تھا سندھ کا بجٹ بھی پڑھا تھا اور سندھ میں جو بھی فورٹس وغر ہیں ان کی تھوڑی سی سٹڈی کی تھی تو ویڈ کریں نیکس ویڈیو تک انشاءاللہ ضرور ملیں گے پھل وقت اتنا ہی یہ بھی دوستوں کے ساتھ آپ شیئر کریں تینک یو